نہیں تھے انہوں نے اس گائے کو تباہ کر دیا اس بات سمجھ میاں نہیں ایک آدمی تھا بنی اسرائیل میں جس کا نام تھا آمیل آمیل نہیں مین کے بعد یہ ہے آمیل بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا اس کے بھتیجوں نے اسے قتل کر دیا اس کی میراث اس کی دولت کو ہڑپ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدْدَعْرَاتُمْ فِيهَا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدْدَعْرَاتُمْ فِيهَا یاد کرو اس وقت کو جبکہ تم نے اے بنی اسرائیل قَتَلْتُمْ نَفْسًا ایک انسان کو جو بے خسور تھا اسے قتل کر دیا فَدْدَعْرَاتُمْ فِيهَا اور ٹالمتول میں لگ گئے یعنی بعضوں نے کہا تم نے ختل کیا ہم نے نہیں کیا انہوں نے کہا تم نے ختل کیا ہم نے نہیں کیا یہ ٹولی بولتی کہ تم نے ختل کیا آمین کو فلان شخص کو وہ بولتی کہ تم نے کیا ہم نے نہیں کیا ایک دوسرے پر جرم کو ڈالنے لگے ہم بریوز ذمہ ہیں ہم بے خسور ہیں خسور وار تم ہو وہ کہتے ہیں تم خسور وار ہو یہ اس طرح ایک دوسرے پر تو احمد ڈالنے لگے فَدَّارَاتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجُمْ مَا كُنْتُمْ تَقْتُمُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تو تمہارے راز کو آشکار کرنے والا تھا اللہ تمہارے عائب کو منظر عام پر لانے والا تھا کون ہے مجرم کون ہے خاتل ناحق خاتل کس نے کیا ہے اللہ اس راز کو فاش کرنے والا تھا فَخُلْنَا ضُرِبُوهُ بِبَعْدِهَا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے حکم دیا کہ جو گائے کاٹی جس گائے کے کاٹنے کا حکم دیا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو کاٹا گیا زباہ کیا گیا اور زباہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گائے کے جسم کے ایک حصے سے اس گائے کے جسم کے ایک حصے سے اس گائے کے جسم کے ایک ٹکڑے سے مارو مقتول کو وہ جو آدمی عامیل مر گیا تھا اسے ناحب قتل کیا گیا تھا اسے مارو تو اس گائے کے جسم کے قصے کو لیا لے کر لوگوں نے عامیل کے جسم پر مارا تو ہوا کیا وہ زندہ ہو کر بڑھ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بے قصور مارا ہے فلان نے مارا ہے میرے بھتیجوں نے مارا ہے بتا دیم قدالک یحی اللہ الموت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو یوں ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اللہ کے حکم سے لوگوں نے ایک گائیلی اسے زبا کیا اور پھر وہ زبا شدہ گائے جسم کے ٹکڑے سے مارا کسے مارا مختول کو مارا اور اس مارنے کی وجہ سے مختول زندہ ہو گیا مرا ہوا مختول زندہ ہو گیا مرا ہوا عامیر زندہ ہو گیا یہ سب لوگوں نے کیا اللہ کے اشارے سے کیا اللہ کے ارشاد کے مطابق کیا اللہ کے حکم کے مطابق کیا تو مردہ زندہ ہو گیا اور مردے نے سب بھر بتا دی جس لیے زندہ ہوا وہ کام کر دیا جس کے لیے اسے زندہ کرنا چاہتے تھے لوگ وہ کام کر دیا زندہ بھی ہوا اور لوگوں کا مقصد بھی اس نے پورا کر دیا مردے نے اللہ کے حکم سے اللہ نے جیسا حکم دیا جو کرنے کو حکم دیا لوگوں نے وہ کام کیا بس ہمیں اللہ فرماتا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے بندوں کا زندہ کرنا اللہ کے حکم سے یہ بھی حقیقت میں اللہ کا زندہ کرنا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق جو کام کرتا ہے اللہ کا بندہ اللہ کا محبوب وہ کام حقیقت میں اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے غوثِ عظم اللہ کے حکم سے ہمیں کچھ دیتے ہیں تو وہ حقیقت میں اللہ کا دینا ہوتا ہے حاجہ اجویری ہماری مدد کرتے تو وہ مدد حقیقت میں اللہ کی مدد ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کئی کام بناتے ہیں تو حقیقت میں وہ اللہ کی حکم سے بناتے ہیں اللہ کی مدد سے بناتے ہیں اور حقیقت میں وہ کام بنانا اللہ کا کام ہوتا ہے ہمارا کام اللہ بناتا ہے مظاہر وہ کام رسول اللہ کا ہوتا ہے ہماری مدد کرنا حقیقت میں وہ کام اللہ کا ہوتا ہے تو مردہ زندہ ہوں گیا اور اس نے بتا دیا راز تو آج یہ کی یہ نشست میں میں نے سورہ بخرا کے تعلق سے سورہ بخرا میں کچھ باتیں عرض کی اور بھی مضامین باقی ہیں سورہ بخرا کی کہ انشاءاللہ کل میں سورہ بخرا کے اور اہم میں جو باتیں ہیں ان میں اہم باتیں جو میں آج کے تناظر میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کا بولنا زیادہ اہم ہے وہ میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن کی تو ہر بات اہم ہے لہذا قرآن کی روشنی میں کل سورہ بخرا کی اور تفسیر ہوگی انشاءاللہ آیت القرصی کی بھی تفسیر ہوگی اور دیگر مقامات کی سورہ بخرا کے مقامات کی تفسیر ہوگی اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ میری اس تقریر کو جو لوگ پسند کر رہے ہیں جو لوگ سن رہے ہیں جو لوگ سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے بہت گناہگار بندہ ہوں اللہ تعالیٰ میری عیسائی کو خبول فرمائے اور ہم سب کو آخائد اہلِ سنت و جماعت پر خائم رکھیں ہم سب کو غوث کے غلامی پر خائم رکھیں خاجہِ اجمری کی مریدی میں خائم رکھیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے المقبول بندوں میں شامل فرمائے اللہ تعالیٰ یہ جو وبا پھیلی ہے اس وبا کا خاتمہ فرمائے ہمارے بیمانوں کو شفاہِ کلی عطا فرمائے ہم سب کی عمر و اقبال میں ترقی دے اس میں برکت دے رمضان مبارک کے مہینے کو اللہ کی رزا جوئی میں گزارنے کی ہمیں توفیق و آخر دعوانا الحمدللہ